بسم اللہ الرحمن الرحیم کوشش یہ کریں گے کہ جو ہمارا آج کا جو پڑھا ہوا ہوگا اس کے بارے میں سوال رکھیں گے بہت آگے بھی شئے کے سوال جو نہیں تاکہ اتفا سے ڈسکلنم میرے جو آج کا سبب ہوگا اس کے بارے سوال آت کا اتفا سے وفا کریں تو سوال جو آپ اس کے اندر ہیں چاہتا ہمارا حامین سجدہ حامین 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 حضور اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ اللہ علاه اللہ signal اللہ رکھل کرکے محمدو رسول اللہ علام الرحمن الرحل حَارَسَ العraumہ ربزنی علم��loe ربزنی Lots ربزنی علمinder حید Bird ٱھا vi سورہ حامین سجدہ ہم آج شروع کر رہے ہیں دو صورتیں ہیں سجدہ کے نام سے قرآن کے اندر دونوں کے اندر آیات سجدہ بھی ہیں ایک باتیس نمبر ہے علف لامین سجدہ جس کو ہم کہتے ہیں اور یہ خانین سجدہ اس کی ایک اور پہچان یہ ہے کہ اس کا ایک نام سورہ فصلت بھی ہے مکی قرآن کے بارے میں پہلے بھی اکثر بات ہو گئی دوبارہ میں ایک بار پھر اس کو ریوائز کر دی کیونکہ یہ مکی صورتوں کی جوڑے آنے والے ہیں مکی قرآن کے بنیادی مضامین عقیدے کے ہیں توحید قرآن نیپال صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آخرت بنیادی مضامین جو ہے مدنی سے فرق مکی کا یہی ہے کہ مدنی کے اندر زیادہ قوانین ہیں پرسنل انٹرنیشنل یہ سارے قوانین اور مکی قرآن کے اندر جو ہیں وہ عقیدے کے معاملات زیادہ ہیں دوسرا میں نے آپ ساتھ کیا تھا یادیانی کے لیے پیشی صورت میں ہم نے یہ چیز جو ہے وہ دیکھی سورہ مومن میں کہ اللہ تعالی کی ذات اور اللہ کی ذات کو اپنے ساتھ انٹرلائز کیسے کرنا ہے کیسے اپنے روح میں سمونا ہے اس کو یہاں سے جو صورتیں آ رہی ہیں ان کا زیادہ تعلق کہ یہ جو اللہ کی ذات اور توحید جو اپنے انٹرلائز کیا اس کو لوگوں سے شیئر کسنا کرنا ہے لوگوں میں پھیلانا کسنا ہے کسنا بات کرنا ہے یہ صورت کی ایک اور بھی خاصیت ہے یہ صورت ایک سرداروں میں سے مشرقین کا ایک سردار تھا قطبہ ابن ربیہ یہ بہت پیسے والا آدمی تھا اور مقام اس کا بہت تھا قریش میں اور باتوں کا بہت تیز تھا زبان کا بہت تیز تھا شاعری بہت جانتا تھا زبان کا بہت تیز تھا تو اس کو بھیجا گیا نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں بیٹھ کے انہیں کہا کہ تم جات کسی کے سے نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کنفرنٹ کرو اور رکو اس کام سے تو بری لمبی چوری دو طریقے سے روایت بیانے ہوئی ہے یہ بری لمبی چوری اس نے آکے لیکچر دیا نئی بہت سے بڑی باتیں کی کہ آپ یہ جو کر رہے ہیں برادری میں بگاڑ ڈال رہے ہیں قبیلے میں بگاڑ ڈال رہے ہیں اور دوسرا یہ ہے کہ آپ بتائیں کہ آپ کو چاہیے کیا جتنا پیسہ آپ کہیں گے اتنا پیسہ ہم آپ کو دیں گے نکاح کرنا چاہتے ہیں شادی کرنا چاہتے ہیں جتنی عورتوں سے آپ کرنا چاہتے ہیں سرداری بادشاہیت چاہیے جو چیزیں آپ کو چاہیے آپ بتائیں کہ آپ کو کیا چاہیے تو ہم جو قرآش ہو آپ کو اویلیور کریں اس کے ساری گفتبو نئی پات صلی اللہ خاموشی سے سنتے رہے ہیں مختلف باتیں اس نے بکھی نئی پات صلی اللہ کی ذات پہ بھی بہت ساری باتیں اس نے کی جب ساری گفتبو کر چکاہت تو نئی پات صلی اللہ نے فرمایا ہے کہ کیا آپ فارغ ہو گئے ہیں عربی معابرے میں یہ کہ کیا آپ کا برطن خالی ہو گیا ہے اس کے بعد نئی پات صلی اللہ نے یہ صورت پر مشروع کی صورت فصلت اور جب اس کی آیت پہ پہنچے اگلے رکوع کی جو پہلی آئے تھے جب ایک رکوع پہلی بھی آئے تھے جب پہنچے ہیں تو یا یہ آیت جو ہے چھینی تو وہ بالکل اس کے بعد سے برداشت سے بار ہو گئی اس نے مقاعدہ نئی مالسلوں کے موہ کے ہاتھ رکھ دیا کہ بس اس سے آبیات مکنے اور وہاں سے چلا گیا پھر روایت میں آتا ہے کہ واپس اپنے گروہ کے پاس گیا ان کو جا کے اس نے کہا کہ بھئی سلس آدمی کو چھوڑ دو اس کے اصلاح سے اٹھ جو ان نے کہا جو اے واپس آدمی کو تو کسی اور چرے ایک سار گیا تھا کسی اور چرے ایک سار واپس آیا اس نے کہا اس کو چھوڑ دو یہ کوئی بڑا کام کرے گا بڑا معاملہ ہو جائے گا اس کو چھوڑ دو اور ایک روایت میں ہے کہ وہاں سے بھلکل چھپ کے اپنے گھر چلا گیا واپس اپنے گروہ میں آئی ہی دی وہ پھر یہ اس کے پیچھے گئے کہ بھئی اتواز آدم جائے وہ کدھر غیب ہو گئے ہیں وہ ایک دو دنی چھپا رہا جا کے نہ جا کے کسی دیکھا تو کافی بڑے اس کے علاقے تھے تو میں کہا کہ تو جو گیا تھا تو کیا معامل صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھے کوئی لالچ دے دیا یا تجھے کوئی کچھ کھلا دیا یا کھانے میں کوئی جادو کی چیز مکس کر کے دے دیا تو وہ پھر اس نے آگے سے یہی بات جو اس نے کی کہ مجھے میرے آل پر چھوڑ دو اور اس آدمی کے رستے سے آٹھ جاؤ تو اللہ بار یہ اس کا ایک بیگرونڈ ہے اس صورت کا ہامیم یہ ہامیم سات صورتیں ہیں سات صورتوں کا اگروہ اگروپ ہے ان کو ہام زبان میں ہوا میم بھی کہا جاتا ہے اور ہوا میم کے بارے کے اندر یہ ہے کہ جو قرآن کے مضامین ہیں بیشتر مکید مضامین جتنے بھی ہیں جتنے قرآن کے مضامین ہیں اگر آپ قرآن پڑھا نہیں پڑھتے ہیں خالی گر آپ ہوا میم پڑھ لیتے ہیں یہ سات صورتیں پڑھ لیتے ہیں قرآن کے سارے مضامین جو ہے وہ اس میں قبر ہوتی ہے تنزین من الرحمن الرحیم اس کا اسلوب اس طرح ہے کہ بہت بڑی چیز کو اتاری گئی ہے اپنے بڑے مہربان رحم والے سے قرآن کا ذکر ہو گیا کتاب الفسلت یہاں سے سورہ کمام ہے فسلت فسلت جس میں شاہ صاحب نے کہا کتاب ہے کہ جدی جدی کی ہیں اس کی آیتیں یعنی کہ فسلت کہتے ہیں چیزوں کو علیدہ دا کرنا اس یقین کے ساتھ کہ ہر حصہ اپنی جگہ پر سمجھ آجائے چیزوں کو ایسے علیدہ کر دینا کہ ہر حصہ اپنی جگہ سمجھ آجائے اسی لیے کچھ محسین وہ محسینین کی رائے ہے کہ قرآن کی ہر آیت جو ہے وہ ذات خود اپنے اندر ایک پورا مضمون ہے ہر آئے اس میں اگر آپ تدبر کریں گے تو آپ اس کو کوئی نہ کیا سمجھ آجائے کتاب ہے کہ جدی جدی فسلت آیات اس کی قرآن عربی عربی زبان کا ایک سمجھ والے روح عربی زبان میں اور فون لوگ کے لئے جو سمجھنے والے ہیں غور کرتے ہیں بشیروں والنزیرہ اب یہ جو اللہ تعالیٰ نے اب یہ قرآن کے بارے میں بات ہو رہی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لقب کیا تھا بشیروں والنزیرہ اس کے آپ بینوں سے دور دیکھیں کہ قرآن کی بات ہو رہی ہے قرآن کا کام بھی یہی ہے کہ خوشکبری سنائے اور ڈر سنائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا پرائیم رول بھی یہی تھا یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو فرماتے ہیں وہ قرآن سے باہر نہیں ہے وہ وہی سے باہر نہیں ہے سناتا خوشی اور ڈر پھر دیان میں نہ لائے وہ بہت لوگ پھر وہ نہیں سنتے اکثر لوگ ایسے ہیں جس پر دیان نہیں دیتے اس کو سنتے نہیں اور کہتے ہیں ہمارے دل غلاف میں اب کلنا کہتے ہیں پہاڑ کی اوٹ کچھ چیز نظر سے ہو جل ہو جائے پہاڑ کی اوٹ نہیں ہو جائے کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف میں ہے اس بات سے جس سے تو ہم کو بلاتا ہے اور ہمارے کانوں میں وکر کہتے ہیں فگرٹیو یا سیکلوجیکل بلوکیڈ فیزیکل بلوکیڈ نہیں آتا کہ آپ کے ذہن میں کچھ چیز بلوک کر دیں جس طرح جس طرح کوئی آپ یہ کہہ لیں کہ کارک ہوتا ہے سیکلوجیکل کارک کوئی کان کرنے لگا ہو اور ہمارے کانوں میں بوجھ ہے اور ہمارے اور تیرے بیچ میں اوٹ ہے تو تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کر دیں یہ نجی پاک سمک پہ رہی ہے کہ ہم آپ اپنا کام کرتے رہے ہیں اور ہم آپ سبح 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 کو ناکام کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے ہمارا کام کیا ہے آپ کا کام ہے بشیرہ و نزیرہ وارن کرنا کچھ خبری سنانا اللہ کی طرف بلانا اور ہمارا کام یہ ہے کہ ہم آپ کو روکتے رہے ہیں یہ واپس کیا چاہتا یہ آیت ایک اور جگہ بھی اسی شکل میں ہے سورہ قاف کے در جس میں دو باتیں سمجھنے کی یہ تو اتبا طرف نمائیا کہ آپ کہہ دیجئے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ بے شک کوئی شک نہیں ہے ہنہ بشنوں مثلوں میں انسان ہوں تمہارے جیسا اس میں ایک بات تو یہ سمجھنے کیا ہے کہ انسان تمہارے جیسا سے مراد یہ ہے باقی یہ سمجھنا ہے کہ نعوذ باللہ کے محیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک لحاظ سے ہم جیسا انسان ہے تو وہ بات جیسا ہے کہ محبتہ کچھ اور ہے فیزیکل کنیشن میں اس طرح انسان ہوں فیزیکل ہی ایسا انسان ہوں جیسا تمہیں فیزیکل نفس کے طرح دوسرا اس کنیرے آپ دیکھیں کہ خوبصورتی دیکھیں آدھے جملے میں دی بات ہم ہمارے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ میں بشر ہوں انسان ہوں تمہارے اور پھر اللہ جمعہ دیکھیں مجھے وحی آتی ہے مجھے یہ حکم آتا ہے کہ تم پر بندگی ہے ایک حکم کی ایک طرف یہ ہے کہ میں انسان ہوں لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ درجہ یہ ہے کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تو دو چیزوں کو اس میں کلیر کر دیا کہ آپ کہیں کہ مجھے اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تم پر بندگی ہے ایک حکم کی ہے فستقیمو علی استقامہ استقیمو سیدھے کھڑے رو استقیمو کا مطلب یہ بنتا ہے کہ اپنی آپ کو کمٹ کرو اپنی بہترین کوشش کرو کہ تم جھکو نہیں تم پر کوئی استقامت سے کھڑے رو تواری پوزیشن تبدیل نہ ہو سوستی نہ کرو آسان استعمال کے لیے فستقیمو علیہ مکی دور کے اندر زکاة فرض ہوئی نہیں تھی تو پھر مکی دور کے اندر یا مکی صورت کے اندر زکاة کا ذکر کہاں سے ایک تو اصول ذہن میں یاد رکھیں مکی صورت ہونے کا یہ مطلب نہیں کچھ ساری آیتیں مکی ہیں یا مدنی صورت ہونے کا یہ مطلب نہیں کچھ ساری آیتیں مدنی پہلے تو مکی اور مدنی کا فرق سمجھ لیں قرآن سارے کا سارا حجاز میں ناجر لیا حجاز مکتب یہ مکہ اور مدینہ اس کا ترمیان کہنی ہے صوبہ حجاز مکی دور کے قرآن وہ اس کو کہتے ہیں جو پہلے تیرہ سال میں جو سورتیں جو آیات اس کو کہتے ہیں مکی اس کا تعلق جغرافیہ سے نہیں ہے نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر مکہ سے مکہ میں موجود نہیں بھی تھے طائف میں تھے تو وہ جو آیات ادرتی ہیں ان کو مکی دور کی آیتیں گنا جاتا ہے پہلے تیرہ سال کی اور اگلے دس سال کی آیات جو ہیں ان کو مدنی دور کی آیات گنا جاتا ہے بے شک فتح مکہ کے نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہیں بے شک صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے مکہ کے نزدیک ہیں تو یہ ٹائم فریم ڈیوائٹ کیا تھا اس کے در تو پہلا ایک تو اصول یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو سورت مکی یا مدنی ہے اس کے لئے پوری سورتیں آیتیں مکی ہوں یا مدنی ہوں توقیفی ہے نعی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کا تابق آیتیں اچھی کہیں گے قرآن دوسری بات یہ ہے کہ یہاں مکہ کے اندر جب ذکاعت کا ذکر آتا ہے ایک رائے تو یہ ہے مفسرین کی کہ ذکاعت کا حکم نماز کے کچھ عرصے بعد ہی آ گیا تھا اس کا نصاب تیع نہیں ہوا تھا زیادہ رائے یہ ہے کہ یہ ذکاعت تذکیہ کے معنی میں پوریفکیشن کے معنی ہے لا یکم ذکاعت جو تذکیہ نہیں کرتے اپنا اپنی روحانی صفائی نہیں کرتے وِاللہ للہ والہ 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 وَهُم بِلْآخرَتِ اِهاُن تَافِرُونَ اور یہ ہیں اور یہی ہیں جو آخرت سے آخرت سے انکار کرتے ہیں متقبر ہیں ابتہ جو یقین لائے اور کیے بلے کام ان کو نیک ملتا ہے جو بسنا ہو غیر مَمْنون ممنون جو بس کنٹیو نہیں ہوگا کٹے گا دیں گا ان کا عجل جو ہے مسلسل چلتا رہے ک وَآخر دوانın ومی الحمدللہ رب العالمین